اگر مجھے ایتشام آپ اجازت دے گئے حیدر وعید صاحب بھی ہمیں کافی دیرے سے جوائنگ ٹچکے ہیں ان کو میں نے شامل گفتگو نہیں کیا بلکہ ان کی اجازت سے آپ کا کمنٹ لے لیتی ہوں میں صرف ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ جی پلیس صحیح دیکھیں ایک وکیل کی حیثیت سے مجھے تو پندرہ سولہ سال ہو گئے وقالت کرتے ہوئے ہم لوگ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں that we are the guardians of democracy and the constitution and the law اور آئین اور قانون کی جو حرمت ہے اور جو بالا دستی ہے اس کو ہونا چاہیے اور اس کو آپ hold کرتے ہیں میں یہاں پہ وہ بات نہیں کر رہا کہ آئین اور قانون کا اطلاق عمران خان پر نہیں ہونا چاہیے یا نواز شریف پر ہونا چاہیے یا کسی پہ ہونا چاہیے ہرگز میں یہ بات نہیں کر رہا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ قانون ہے کیا میں jurisprudence کی بات کر رہا ہوں کیا قانون انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے کیا قانون لوجیکل ہے کیا قانون منطقی ہے میں یہ بات کر رہا ہوں that why is the content of law what it is یعنی کہ قانون یا آئین جو ہے اس کا کوئی منطق اس میں بھی تو fairness ہونی چاہیے یہاں پہ مثال کے طور پر اگر ایک قانون بن جاتا ہے جو کہ discriminatory ہے تو یہی عدالتیں اس کو strike down بھی تو کرتی ہیں آپ کے آئین میں بھی تو دو تہائی لکھا ہوئے کہ اکثریت سے آئین کو بھی تو بدلا جا سکتا ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں منصور صاحب نے بڑے عرام سے کہہ دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عمران خان کو اڑا دیں لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے مثال کے طور پر اگر پانچ جد سہبان سپریم کورٹ میں بیٹھ کے میاں نواز شریف کو نا اہل کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو following ہے ان کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اگر میاں نواز شریف نے کوئی مثال کے طور پر جرم کیا ہے تو آپ ان کو ان کی سزا دیں اب آئین کے اندر جو disqualification ہے اگر آپ نے ریپ بھی کیا ہوئے آپ نے قتل بھی کیا ہوئے تو maximum disqualification پانچ سال ہے نیاب کا کیس ہے آپ کی conviction ہے تو maximum disqualification دس سال ہے عمران خان نے prohibited funding اگر لی ہے تو اس کی یہ کوئی مدت ہونی چاہیے نا میں بات کر رہا ہوں کہ 62-1F میں اگر آپ تاہیات نائلی کی بات کریں عمران خان کی تو یہ آئین قانون اور fairness اور justice کے تقاضوں کے خلاف ہیں اور ایک بہت پرانا کیس ہے the earl of oxford's case کہتے ہیں وہ یہ کہتا تھا whenever law and equity ہم سمجھتے ہیں قانون قانون ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیکن قانون کئی دفعہ غلط بھی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے whenever law and equity are in conflict equity یعنی کہ fairness justice حیدر وعید صاحب بھی سن رہے ہوں گے equity must prevail یعنی کہ قانون نہیں انصاف prevail کیا جانا چاہیے تو یہ اب باسٹ ون ایف کی تلوار ہم بات کریں عمران خان کو فارق کر دیں نکال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ملک میں جو کیفیت ہے جو حیجان ہے جو معیشت کی حالت ہے کسی کو ہر کسی کو اپنی سیاست کی تو الڈی پڑی ہوئی ہے ریاست کی کس کو پڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں ڈالر کے در چلا گیا آپ دیکھیں کہ بینونی کرزوں کی کیا حالت ہے آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے ان آلاد میں کرے عمران خان کو نا اہل تاہیات اور اس کے بعد پھر دیکھیں مزید سیاسی بوران جو پیدا ہوگا اس کا معیشت میں کیا اثر پڑے گا اور یہ آئین اور قانون کے مطابق مجھے اختلاف ہے تاہیات مہلی سے مجھے اختلاف بلکل ٹھیک ہے